جسے اننون سولجر کی طرح کہتے ہیں اننون واریئر اس کوویڈ فائٹ کے اندر کوئی تھا تو وہ ہمارا کسان تھا اس کی کسی نے سنگیان نہیں لیا کسی نے اس کو اس کے لیے کوئی فلائی پاسٹ نہیں کیا گیا کسی نے اس کے لیے برتن نہیں کھڑکائے کسی نے ہمارے کسان کے لیے مومبتی یا موبائل کی ٹارچ بھی نہیں جلائی پر اس کے باوجود کسان نے قریباً ایک مہینہ تک گھر کے اندر بند رہنے کے بعد بھی آکے فصل جو تھی کنکی جو فصل تھی ایک بڑی بمپر کراپ اب کی بار دیکھنے میں آئی اور میں سمجھتا ہوں اور سلیوٹ آئی تنک نوٹ اونلی فرام کانگریس پارٹی بٹائی انٹائر نیشن سلیوٹ سن سب اپنے دل کے اندر اس کو ان کی تاریف کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس تاریف کا اگر کوئی صحیح معنی میں حق دار ہے تو وہ کسان ہی ہے پرنتو کسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ ماننی پردان منتری کی نیتی کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے جب فائنل بتیس منٹ کا اپنا باشن دیا کچھ دن پہلے تو اس میں سب سے بڑا ان کا ایمفیس تھا کہ ایمی ایڈورسٹی کن بی کنورٹی انٹو اپرچونیٹی یہ ان کا مین تھیم تھا جو سنکے انہوں نے بار بار اس کو دور آیا اور اس میں آتم نرورتہ کی بات کی میرا ماننا ہے ساتھی ہو کہ سارا دیش پتا نہیں کب آتم نرور ہوگا پر انتو کسان کو آتم نرور سرکار نے مان لیا ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے کسان کو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے اور اس کے باوجود کسان فصل کے بعد فصل اتنے پرکو پانے کے باوجود میں سمجھتا ہوں دیش بینہ بمپر کراپ آنے والی بمپر کراپ سامنے دکھ رہی ہے اس کے باوجود کسان کی اندیکھی جو کی جا رہی ہے اس کا ایک ہی میں نہیں مانتا کہ ماننے پردان منتری کے دل میں کوئی روش رہا ہوگا کسان کے پرتی پر انتو انہوں نے من میں ٹھان لیا کہ کسان کو کتنا ہے اس کو پیسے جاؤ کتنا ہے اس کو نچوڑے جاؤ وہ فصل پیدا کر کے ساری دیش کا پیٹ بھرے گا موسیقی موسیقی